یمن کے شہزادی حضرت بابا مان جنہوں نے اپنی سلطنت کو ٹھوکر مار دی اور فقیری اختیار کر لی اور دین اسلام کی خدمت کا عزم کیا اسی وجہ سے آج بھی انہیں دنیا سلام کرتی ہیں اور بروڑا کے لوگ انہیں آج بھی اپنا شہینشاہ مانتے ہیں بے شک بندہ جب خدا کا ہوتا ہے تو ساری خدائی اس کی تابع ہو جاتی ہے معزن ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو میں آپ کا مذبان محمد عامر قادری پیس سے ایک درگاہ شریف کے ویلوگ کے ساتھ ناظرین آج میں میں موجود ہوں ملکہ ہندوستان کے ریاست گجرات اور گجرات کا ایک خدیم شہر ہے وڑودرا جس کا خدیم نام بروڑا تھا تو یہاں پر میں جس بارگاہ میں حاضر آیا ہوں ان کو شہنشاہ بروڑا کہا جاتا ہے یہ بابا مان رحمت اللہ علی کی درگاہ شنف پیچھے جو آپ کوئی نورالی گمبل نظر آ رہا ہے اور ماشاءاللہ ہمارے جو بروڑا کے بھائی ہیں ہمارے زفر بھائی ہیں اور ہمارے مشتاق بھائی ہیں ہمارے سید صاحب ہیں تو یہ ہمارے دونوں بھائی جو ہے آج مجھے تمام درگاہوں کی زیارت کروا رہے ہیں ماشاءاللہ ان کا جذبہ جو ہے اولیاء اللہ کے لئے اللہ اسے سلامت رکھیں اور انہیں جو اہم میں دلوں میں جو اولیاء اللہ کی محبت ہے اللہ تعالیٰ تعدمیں آخر سلامت رکھیں تو چلی درگاہ شریف کے اندر چلتے ہیں زیارت کرتے ہیں جو بھی ہسٹری کرامتیں وغیرہ مجھے پتا چلتی ہیں تمام باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کوشش کروں گا ناظرین حضرت کا مکمل نام حضرت سید اکمل حسین المعروف بابا مان شاہ ملنگ دریائی دیوانگان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بابا مان ملک یمن کے شہزادے تھے مگر آپ نے محل کا آرام اور اپنی شاہنہ زندگی کو ٹھوکر مار کر فقیری اختیار کر لی اور فقیرانہ لباس پہن کر جنگلوں بیابانوں میں چلے گئے اور جنگلوں بیابانوں میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں اگر کچھ کھانے کو مل جاتا تو کھا لیتے ہیں ورنہ جنگلی پتے کھا کر اپنا وقت گزارتے ہیں پھر تھوڑے عرصے بعد آپ یمن سے ہجرت کر کے ملک ہندوستان کے ریاست گجرات میں تشریف لائیں آپ گجرات کے پاوہ گھڑ نامی علاقے میں رکے تھے اور آپ ایک پہاڑ کے قریب رہنے لگے ایک دن آپ نے دیکھا کہ پاوہ گھڑ کے پہاڑ سے چند لوگ نیچے اتر رہے ہیں وہ لوگ نیچے آئے اور اپنی ضرورت کے سامان لے کر پھر اس پہاڑ پر چلے گئے اب روزانہ یہی عمل ہوتا وہ لوگ پہاڑ کے نیچے آتے ہیں اور ضرورت کا سامان لے کر اوپر چلے جاتے تھے ایک دن بابا مان نے ان میں سے ایک شخص سے پوچھا کہ آپ لوگ کون ہیں اور اس پہاڑ پر کیوں رہتے ہیں تو اس شخص نے کہا کہ ہم حضرت صدن شاہ سرمست رحمت اللہ علی کے مرید ہیں اور ہمارے پیر و مرشب اس پہاڑ پر رہتے ہیں اور ہم ان کے خادم ہیں جب بھی ہماری ضرورت کے کوئی بھی سامان ختم ہو جاتا ہے ہم نیچے آ کر لے جاتے ہیں یہ سن کر کہ بابا مان رحمت اللہ علی نے کہا کہ مجھے بھی اپنے پیر کی بارگاہ میں لے چلو بابا مان حضرت صدن شاہ سرمست رحمت اللہ علی کے پاس حاضر ہوئے سلام کیا دست بوسی کی پھر کہا کہ حضور مجھے بھی اپنا مرید بنا لیں تو حضرت صدن شاہ سرمست رحمت اللہ علی نے فرمایا کہ اے سید اکمل حسین آپ تھوڑے دنوں تک ہمارے خادموں کے ساتھ رہو اور مخلوق کے خدمت کرو پھر ہم سوچیں گے پھر بابا مان رحمت اللہ علی ان خاتموں کے ساتھ رہ کر آنے والے مہمانوں کی خدمت کرنے لگے اور چند ہی ماہ میں حضرت صدن شاہ سرمست رحمت اللہ علی نے حضرت صدن شاہ سرمست رحمت اللہ علی نے حضرت صدن شاہ سرمست کے لئے کھانا لے جاتے تھے حضرت صدن شاہ سرمست اس میں سے تھوڑا سا کھانا خود کھاتے اور تھوڑا بابا مان کو کھانے کیلئے دیتے تھے مگر بابا مان اس بچے ہوئے کھانے کو کھاتے نہیں تھے بلکہ اس کھانے کو اپنی گفہ میں لے جاتے جہاں پر وہ رہتے تھے اور ایک چھوٹی سی ہانڈی میں جمع کرتے اور یہی عمل آپ روزہ نہ کیا کرتے تھے ایک دن حضرت صدن شاہ سرمست رحمت اللہ علی نے بابا مان کو اپنے پاس بلوا کر فرمایا کہ بیٹا میں چاہتا ہوں کہ اس پہاڑ کے اردگرد جتنے بھی لوگ رہتے ہیں میں ان تمام لوگوں کی دعوت کروں تو بابا مان نے کہا کہ حضور اس کام میں میں کیا خدمت کر سکتا ہوں تو پیر نے کہا کہ اے سید اکمل حسین تم ہی اس دعوت کا انتظام کرو گے پھر سب لوگوں کو دعوت دی گئی اب دعوت کا دن بھی آ گیا اور لوگ جمع بھی ہو گئے مگر تمام خادمین پریشان تھے کہ لوگ تو آ گئے ہیں مگر کہیں بھی کھانا پکنے کے آثار نظر نہیں آتے اب لوگوں کو کیا کھلایا جائے گا اتنے میں حضرت صدن شاہ سرمست رحمت اللہ علی نے بابا مان سے کہا کہ بیٹا جاؤ اور لوگوں کو کھانا کھلاو بابا مان نے کہا کہ جی حضور جیسے آپ کی مرضی یہ سن کر کہ بابا مان اپنے غار میں جاتے ہیں جہاں پر وہ رہتے تھے اور اسی ہانڈی کو اسی پتیلے کو اٹھاتے ہیں جس میں روزہ نہ پیر کا بچا ہوا کھانا وہ جمع کرتے تھے اب اس تبرک کے اوپر آپ ایک رومان ڈال دیتے ہیں پھر اسی ہانڈی میں سے نکال کر کے تمام لوگوں کو کھانا باٹتے ہیں اب اس چھوٹی سی ہانڈی میں سے ہزاروں لوگوں نے کھانا کھایا اور وہ کھانا کم بھی نہیں ہوا تھا بے شک کہ بابا مان کی ایک عظیم کرامت تھی اور یہ منظر دیکھ کر کہ آپ کے پیر و مرشید بڑے خوش ہوتے ہیں پھر آپ کو اپنی خلافت سے نوازتے ہیں ناظرین ابھی میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ آپ حضرت بابا مان رحمت اللہ علی کی سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں آپ کی درگا شریف پر شجرہ لگایا ہوا ہے اس شجرے کے مطابق آپ سلسلے مداریہ سے تعلق رکھتے ہیں میں ابھی آپ کو حضرت کا شجرہ پڑھ کر کے سناتا ہوں حضرت کی ذات اور حضرت کی ہستی کتنی عالی ہے آپ حضرت کا شجرہ سماعت کریں حضرت سید اکمل حسین بابا مان رحمت اللہ علی ان کے پیر و مرشید ہیں حضرت صدن شاہ سرمس رحمت اللہ علی ان کے مرشید ہیں حضرت سید جمال الدین جہانی من جنتی رحمت اللہ علی پھر ان کے مرشید ہیں حضرت سید بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمت اللہ علی پھر ان کے مرشید ہیں سلطان العارفین حضرت باعزید بستامی رحمت اللہ علی پھر ان کے مرشید ہیں حضرت خواجہ حبیب عجمی رحمت اللہ علی پھر ان کے پیر و مرشید ہیں حضرت خواجہ حسن بسری رحمت اللہ علی اور پھر ان کے پیر و مرشید ہیں مولا کائنا شیر خدا حیدر قرار مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ سبحان اللہ یعنی صرف چھے واسطوں سے حضرت بابا مان کا سلسلہ خلافت مولا علی تک پہن جاتا ہے حضرت سید صدن شاہ سرمست خلافت عطا کرنے کے بعد بابا مان سے فرماتے ہیں کہ بیٹا جاؤ ابھی دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے کام کے لئے لگ جاؤ پیر و مرشید کی اجازت اور دعائیں لے کر کہ بابا مان رحمت اللہ علی پاوا گھڑ سے بروڑا تشریف لاتے ہیں اور یہاں پر رہ کر دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا کام کرتے ہیں آپ کے تبلیغ سے کافی لوگوں نے ایمان کو قبول کیا اور انہی اولیاء کا فیضان ہے کہ آج بھی بروڑا اور اعتراف میں اسلام ہمیں نظر آ رہا ہے اور ناظرین پھر شابان کی آٹھ تاریخ کو بابا مان رحمت اللہ علی وسال فرما جاتے ہیں آپ کا عزب ہی شابان کی آٹھ تاریخ کو ہی بڑے شان کے ساتھ منایا جاتا ہے جب بھی آپ بروڑا یا اس کے اعتراف میں تشریف لائیں تو اس بارگاہ میں بھی حاضی تینی کی پوری کوشش کریں اور یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اپنے دوستوں اور شہداروں میں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں اور اس طرح کے اور پھر ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لئے آپ ہماری یوٹیوب چینل وی لاو اسلام کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں اللہ تعالیٰ آپ تمام کو بابا مان کا صدقہ اطاف فرمائیں اور تمام کی نیک اور جائز مرادیں پوری فرمائیں السلام علیکم